ہیلو ایوری ون ویلکم تو سٹیشنی ریکویسٹ تو آج ہمارے پاس نیولی لانچڈ سیلو برینڈ کی طرف سے آنے والے سیلو جوئے اور سیلو موڈ آپ کے سامنے اویلیبل ہیں تو چلیے ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ریویو کرتے ہیں سیلو کے موڈ کو تو سیلو موڈ آپ کو ایک جیل پین مل جائے گا اس طریقے کی میٹی فینسٹ پلاسٹک باڈی کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فلی ماتی فینسٹ باڈی جس میں آپ کو سیلور کلر کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی کافی زیادہ ہلکی باڈی ہے اس کی اور اس کے اوپر آپ کو انک انڈیکیٹرز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے بات کریں اس کے ٹپ سائز کی یہ آتا ہے زیرو پائنٹ فائو میلی میٹر کی ٹپ سائز کے ساتھ اور اس کی گرپ بھی مجھے کافی زیادہ سٹرانگ گرپ لگی اس کا جو پلاسٹک یوز کیا گیا وہ ایک چیپ مجھے پلاسٹک لگا اتنا ہائی کولٹی پلاسٹک نہیں لگا بات اس کی گرپ کافی اچھی اور یہ کافی زیادہ خلقہ پین ہے یہ آتا ہے اس طریقے کے دو باڈی کلرز میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایک گرینش کلر اور دوسرا یلوش کلر کی باڈی میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے پین کے اوپر آپ کو اس کے انک انڈیکیٹرز دیکھنے کو مل جائیں گے جیسا کی یلوش کلر میں آپ کو بلو کلر کی انک مل جاتی ہے تو اسی وجہ سے اوپر بلو کلر کا پلاسٹک دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا جیسے دیکھ سکتے ہیں انڈیکیٹرز اور بلیک کلر کا آپ کو انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جائے گا جس میں آپ کو گرینش باڈی مل جائے گی اس کی کلپ کی بات کی جائے یہ کافی زیادہ سٹرانگ کلپ کے ساتھ آتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی انڈیکیٹر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ اٹریکٹیو بارڈی میں آتا ہے تو چلیے بات کی جائے اس کی رائٹنگ کی یہ کیسا لکھتے ہیں چلیے اس سے لکھ کے دیکھتے ہیں یہ کافی زیادہ سمودھلی گلائٹ کرتا ہے ایک چیز مجھے لگی کہ جب میں اس سے لکھنے لگا تھوڑا بریک کرتا ہے اور تھوڑا تھوڑا سمجھ کرتا ہے بعد میں سمجھ نہیں کرے گا لکھتے ٹائم مجھے اس میں کافی زیادہ بریکنگ دیکھنے کو ملی سمودھنے اس کی بات کیجائے سمودھ تو کافی ہے بات تھوڑا تھوڑا بریک کرتا ہے بیچ بیچ میں بات کیجائے اس کی رائٹنگ کی سمجھ پروف تو یہ ہے میں اس کو سمجھ پروف کنسیڈر کروں گا کیونکہ یہ صرف انیشلی پانچ سے دس سیکنڈ کے بیچ میں تھوڑا سمجھ کرتا ہے بعد میں سمجھ نہیں کرتا تو چلیے دیکھتے ہیں وارٹرپروف انگ کے لئے میں نے یوز کیا ہے برش تو اس برش سے جیسے ہم اس کے اوپر پانی ڈال کے دیکھیں تو اس کی انک تھوڑی تھوڑی فیل جاتی ہے بات اس کی رائٹنگ جو ہے وہ وارٹرپروف رائٹنگ ہے تو اس کو میں وارٹرپروف تو کنسیڈر کروں گا تو یہ تھا سیلو کی طرف سے آنے والا سیلو موڈ چلیے آگے بڑھتے ہیں جو دوسرا پین ہے وہ ہے سیلو کی طرف سے آنے والا سیلو جوئے یہ جوئے آپ کو ایک ریٹریکٹیبل میکنیزم میں دیکھنے کو مل جائے گا پانچ وائبرانٹ باڈی کلرز اور تین ان کلرز میں دیکھنے کو مل جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ خوبصورت ہارڈ پلاسٹک کی باڈی کے ساتھ آتا ہے ایک ریٹریکٹیبل میکنیزم کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ پین آتا ہے ایک گلاوسی فینشڈ باڈی کے ساتھ سیلو موڈ میٹی فینشڈ باڈی میں اور یہ ایک گلاوسی باڈی میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 0.5 میلی میٹر کی نپ یوز کی گئی اور ایک بال پین ہے اور یہ آتا ہے بہت زیادہ وائبرانٹ باڈی کلرز میں اس کی کلپ آپ کو اس کا انک انڈیکیٹ کر کے دیکھ دے گی جیسے اگر ریڈ کلپ ہے تو ریڈ کلر کا ہوگا اگر اس میں آپ کو بلیک کلر کی کلپ ملے گی تو یہ بلیک کلر کی انک میں ہوگا اور بلو کلر کی کلپ ہے تو بلو کلر کی انک میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر کی انک ریٹریکٹیبل میکنیزم اس کا کافی زیادہ سٹرانگ ہے ایک سٹرانگ ہولڈ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور کافی زیادہ ڈیفرنٹ اور وائبرانٹ باڈی کلرز میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں اس کی رائٹنگ رائٹنگ کی بات کی جائے کیونکہ ایک آئل بیسڈ رائٹنگ ہے تو اتنا سمود تو یہ نہیں ہے بٹ اس کی ایک بریک ایج فری بینہ بریک کی یہ لکھتا ہے کافی زیادہ لانگ رائٹنگ ہے اگر آپ اگزام لکھنے کے لئے جا رہے ہیں تو یہ پین مجھے کافی زیادہ ریلائیبل پین لگا یہ پین کا پرائز ہے روپیز ٹین اور یہ آپ کو انڈین مارکٹ میں ایزیلی مل جائے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ پین وارٹرپروف ہے تو وارٹرپروفنگ کی بات کی جائے یہ پین ہنڈرٹ پرسنڈ وارٹرپروف ہے نہ اس کی انک فیلتی ہے اور نہ ہی اس کی رائٹنگ فیلتی ہے تو وارٹرپروفنگ میں تو یہ پین پاس ہو گیا اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ تھینک یو سو مچ